السلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمن چاہتری میں ہوں محمد دانش اور میں ہوں آپ کے ساتھ سادیہ زفر نیوز ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے ترک ایرو سپیس انڈیسٹریز کے وہاں دہشت کرد حملہ چار افراد شہید اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں ترک وزیر داخلہ کے مطابق حملہ کرنے والے دو دہشت گردوں کو مار دیا گیا حملہ آوروں میں ایک خاتون بھی شامل ہے موقع کامی میڈیا کے مطابق وداد دھملافر کامپلیکس آئے ایک نے دھماکہ کیا فائرنگ بھی کی گئی کمپنی ترکیہ میں امریکی ڈیزائن کے ایف سکسٹین لڑاکہ تیاروں کی لائسنس ہولڈر منوفیکچرر بھی ہے ترک صدر رجب تکے بردوان نے حملے کی شدید مضمت کی اور بتایا حملے میں چال افراد شہید اور چادہ زخمی ہوئے ہیں سربرا نیٹو مارک روٹ نے انکرہ میں دہشت گرد حملوں کی مضمت کی اور کہا وہ اپنے اتحادی ترکیہ کے ساتھ کھڑے ہیں روس کے صدر ولادمی ٹیوٹر نے ترکہ منصب سے اظہار تازیت کیا جبکہ اقوام مدہدہ کے سیکیرٹری جنرل انٹونو گتریس نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے میں دہشت گرد حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کہا دہشت گردی کی مضموم کارروائی کی شدید مضمت کرتا ہوں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں وزیر داخلہ کی بھی دہشت گرد حملے کی شدید مضمت ترک حکومت سے اظہار تازیت کہا دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور علاقہ نہیں وزیر آسم شہباز شریف کا انکرہ میں دہشت گرد حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کہا دہشت گردی کی مضموم کارروائی کی شدید مضمت کرتا ہوں ترکیہ کے بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں وزیر داخلہ کی بھی دہشتگرد حملے کی شدید مصمت ترک حکومت سے اظہار تاثیت کہا دہشتگردوں کا کوئی مذہب اور علاقہ نہیں جسٹس یہیہ فریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تائیونات نوٹیفیکشن جاری تقریب حلف برداری ہفتے کو دن گیارہ بجے ہوگی مہمانوں کی فیرس سلط جسٹس یہیہ فریدی پچیس اکتوبر کو چیف جسٹس کے الودائی ریفرنس سے بھی خطاب کریں گے جسٹس یہیہ فریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان تائیونات جسٹس یہیہ فریدی کا بطور نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ میں پہلا روز ساتھی جد سہبان کی جانب سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری رہا ذرائع کے مطابق نامزد چیف جسٹس یہیہ فریدی پچیس اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے عزاز میں الودائی ریفرنس سے بھی خطاب کریں گے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا اور نامزد چیف جسٹس یہیہ فریدی کی اہم ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے نامزد چیف جسٹس یہیہ فریدی کو مبارک بات دی ذرائع کے مطابق جسٹس یہیہ فریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے نامزد چیف جسٹس یاہیہ افریدی کو چیمبر کے سٹاف نے بھی مبارک بات دی جسٹس حسن ازر اور جسٹس شاہد وحید نامزد چیف جسٹس یاہیہ افریدی سے ان کے چیمبر میں ملے اور مبارک بات دی نئے چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی حلف برداری تقریب کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں ایوان صدر نے حلف برداری کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر کے تقریب کے لیے مہمانوں کی فیرست مانگ لی ہے جسٹس یاہیہ افریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان حلف برداری کی تقریب میں دھائی سے تین سو مہمانوں کی آمد متوقع ہے ذرائع کے مطابق جسٹس یاہیہ افریدی ہفتہ چھبیس اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان کی حیثیت سے صدر مملکت سے حلف اٹھائیں گے جہاں زیب ابباسی ایکسپریس نیوز اسلام آباد تو شاخانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشرا بی بی کو فوری پہار کرنے کا حکم جاجز کی حتم دستیابی پر رہائی کی روبکار جاری نہ ہو سکی اہم قبر تو شاخانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی زمانت منظور محضر حاصم شہباز شریف کو کہنا ہے اسرائیلی فوج خصہ میں ظلم اور نسل کشی کر رہی ہے فلسینی طلبہ کے احساس میں تقریب سے خطاب میں بولے عالمی پرادروی قصہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکام رہی فلسینی طلبہ کو سرکاری اخراجات پر موف تعلیم دی جائے کی سپیچز، ریزولوشنز اور کمیٹمنٹس آسٹیل تو سی دیلیٹی کانسل ریزولوشنز اور آخر انٹرنیشنل فورمز انکلوڑنگ آئی سی جے اٹھ ایگ محکمہ محولیات نے سموک کی وجہ سے سکولوں کے اوقات اکار تبدیل کر دیئے ہیں کوئی بھی سکول آج پچکر پینتالیس منٹ سے پہلے نہیں کھلے گا نئے اوقات اکار اٹھائیس اکتوبر دوہزار چوبیس سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک نافذ رہیں گے محکمہ محولیات کی بچوں کے سپلی کلاس رومز میں کرانے اور ہر قسم کی آوڈور سرکرمیاں معاتل کرنے کی ہدایت محکمہ محولیات نے سموک کی وجہ سے سکولز کے اوقات اکار تبدیل کر دیئے ہیں تیریالہ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے امرجنسی وارڈ کا دورہ کہتی ہیں عوام کو مافیاس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے امرجنسی وارڈ کا دورہ کیا گیا وزیرالہ پنجاب کا پی اے سی لاہور کی امرجنسی وارڈ کا دورہ مریم نواز نے مریضوں کی آمد اور علاج کے آغاز کے سسٹم کا مشاہدہ کیا ائر ایمبلنس پینشٹ وارڈ کا معاینہ کیا اور بہاول پور سے ائر ایمبلنس پر منتقل ہونے والے مریض امجد علی کی ایادت کی مریم نواز نے امرجنسی وارڈ میں زیر علاج مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے بھی مسائل دریافت کیے اور ان کے حل کی ہدایت کی پی اے سی کے ایگزیکٹیو ڈریکٹر نے وزیرالہ پنجاب کو ہسپتال کیری ویمپنگ پلان اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی وزیرالہ نے پی اے سی پر مریضوں کا رش کم کرنے کے لیے پی اے سی ٹو کی جلد تکمیل کئی بھی ہدایت کی مریم نواز سے بیلہ روس کے سفیر آندرے میٹیلیسہ نے بھی ملاقات کی ملاقات میں پنجاب میں بیلہ روس کے تعاون سے مقامی سطح پر ٹریکٹروں کی تیاری کے لیے سمبلنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ندیم چودری ایکسپریس نیوز لہور سن اسمبلی میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے حق میں قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی جائی وزیرالہ سن مرادلیشہ کہتے ہیں ججز ہیڈ لائنز بنانے والے کیسز پر زیادہ وقت لگاتے ہیں سینئر وزیر سن شرجی لینا محمد بولے عدلیہ کی جانب سے جمہوریت پر شب خون مارے گئے چھبیسویں ترمیم کی منظوری سن اسمبلی کے ایوان میں ترمیم کے حق میں قرارداد منظور وزیرالہ سن نے ایوان میں قرارداد پیش کی مراد علیشہ نے کہا اب چیز جس جس کا انتخاب پارلیمانی کمیٹی کیا کرے گی فائنل ڈرافٹ وہ ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے منایا میں یہ کلیم کرتا ہوں اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی ہے کہ متفقہ امنمنٹ منظور ہوئی ہے ریکارڈ پر موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بیریسٹر گوھر انہوں نے بھی پبلک میں کہا کہ جی ہمیں جو ہم نے کنسنسز ڈیولپ کر لیا ہے لیکن پھر ایک شخص ہے جو اپنے نوے کیاستی ہیں جتنے بھی ممبران ہیں ان کو منع کر دیئے چبکہ وہ چاہ رہے تھے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے خراردات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کی جانب سے جہمہوریت پر شبقون مارے گئے آج ان کے لیڈر کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے یہ وہی پی ٹی آئی کے لیڈر صاحبان ہے جنہوں نے جس طریقے سے اقتدار میں آئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کس کی گود میں بیٹھ کے آئے کون سے آئین کو فالو کرتے ہوئے کون سے قانون کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے جب اقتدار جا رہا تھا ووٹ آف دو کانفرنس پیش ہو چکی دی انہوں نے کہا رہاں میری کرسینا نکالی جائے مجھے بچائے جائے ایمکیم کے اوبوزیشن لیڈر علیہ قرشیدی نے بھی وزیر علیہ کی خراردات کی حمایت کی اجلاس میں وزیر قانون زیہ لنجار کی جانب سے پیش کیا گیا اسیمبلی کے رولز میں ترامیم قبل اور بیگم نصرت بھٹو کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے کی قراردات بھی منظور کی گئی اسیمبلی کے قواعد میں ترامیم کے بعد مشیر بھی سن اسیمبلی کی کاروائی میں حصہ لے سکیں گے محمد سلیم ایکسپریس نیوز کراچی کپی ٹی نیشنل منز سوفٹ بال چیمپینشپ کے افتتاح روز آرمی وابدہ اور خیبر پختنخواہ کے ٹیموں نے کامیابی حاصل کر لی کپی ٹی فوٹبال گراؤنڈ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں وابدہ نے خیبر پختنخواہ کے خلاف کامیابی حاصل کی دوسرے میچ میں آرمینی بلوچستان کو یک طرفہ مقابلے میں پچھاڑا تیسرے میچ میں کپی کے نے پاکستان پولیس کو شکست تھی اس موقع پر مہمان خصوصی صبح سیکیٹری سپورچ جلال الدین مہر کا کہنا تھا سوفٹ بال کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کریں گے ایڈیشنل کمیشنر کراچی سید کزنفر علی شاہ سوفٹ بال فیڈریشن کے صدر آصف حسیم چیئر پرسن یاسمین حیدر سیکیٹری نسیم خان پیٹن وسیم حاشمی کے پی ٹی کے منیجر سپورٹس میجر ریٹائرڈ محمود ریاض سندھ اولمپک کی سیکیٹری احمد علی راجبوت ایس ایس اے کی سیکیٹری زیشان مرچنٹ کمیشنر کراچی کے درائیکٹر سپورٹس خلاب محمد خان اور دیگر بھی وہاں پہنچ ہوتے ایمکیوم پاکستان کی خاتون رکن رانہ انسار کا بیٹا ٹریفک حال سے مجا بھاک نمازی شناسہ میں خالد مقبول سے دیگی اور دیگر ایمکیوم راہنماوں نے شرکت کی ایمکیوم پاکستان کی خاتون رکن قومی اسمبلی رانہ انسار کو بڑا صدمہ جوان سالہ بیٹا کلیفٹن انڈر پاس میں کار اُلٹنے سے جاواک ہو گیا پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا کار میں تیز سالہ سید شازیب نقوی کے ساتھ ان کا دوست الیاز بھی موجود تھا جو حادثے میں زخمی ہو گیا رانہ انسار کی ریاجگاہ پر تازیت کرنے والوں کا تانتہ بندہ رہا اس وقت دل پر رکھ کئی کا قبضہ ہے اس پر ایکسپلینی ہی کیا تھا جو باپ ہے ماں ہے اس کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے ایک ماں کے لئے صدمہ بڑا تکلیف تھے ایک بھائی اور ایک بہن کے لئے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوں ان کو سب کو سبر دیں اللہ ہو اکبر نماز جنازہ میں امکیم کے سربراہ خالد مقبول صدی کی انیس قائم خانی فیصل سبزواری خاجہ ازار پیپرز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی وفاقی وزیر قیسر شیخ صبائی وزیر سعید غنی اور جمال احمد نے بھی شرکت کی متوفی شازیب کو مقامی قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا جاباک شازیب کے والد سینیر صحافی سید انسار علی نقوی بھی دوہزار بیس میں تیار حاصل میں جاباک ہو گئے تھے نعیم خانزادہ ایکسپریس نیوز کراچی آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم خبر ہے عالمی منظر نامے سے کہ حزباللہ نے قائم مقام سربراہ حاصل سکردین کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج کا حزباللہ انٹیلیڈنس چیف حسین علی زمہ کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ ادھر اسرائیلی بمباری کے باعث خاصہ میں پولیو ویکسینیشن کی مہم روکتی گئی اس کے ساتھ ہی میس ٹوڈیز پیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ پر سپ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈارٹ پیس اس کے علاوہ آپ ہمیں فیسبوک اور ایکسپر فالو بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نظر